سینیٹر سردار ظلفکار علی خوصہ نے کہا ہے کہ لائف سٹاک شعبہ پیچھے رہ گیا ہے اس کی ترقی کا انحصار جدید سائنسی تحقیق پر ہے ویٹنری ڈاکٹرز کو چاہیے کہ نجی سطح پر لائف سٹاک فارمرز درپیش مسائل اور جانبوں کی بیماریوں کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیورسٹی ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں فیکٹلی آف ویٹنری سائنس اور ڈیری انڈسٹریز کے اشتراک سے منقضہ پاکستان میں ڈیری سکٹرز کے فروغ کے لیے منزل کا تعیون کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تلت نصیر پاشا صوبہ وزیر زرات علی احمد علیک پروڈجیکٹ ڈائر ڈی ایف جیک سومر سکٹری لائف سٹاک سمیت شعبہ لائف سٹاک اور ڈیری سکٹرز سے وابستہ افراد کی قصیر تعداد نے شرکت کی یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تلت نصیر پاشا سمیت دیگر معاہرین نے کہا تاکہ یونیورسٹی اور نیجی شعبے کے تعاون سے لائف سٹاک سٹکٹر جدی ریسرچ کے ذریعے خاطر خواہ نتائج حاصل کر کے برامدات کے ذریعے کاروباری محول کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک کے سطح پر لائف سٹاک کی ترقی کے حوالے سے مربوط کابشیں بروے کار لائے جا سکیں اس زمن میں یونیورسٹی نے اپنے راوی کیمپس پتوکی پر تین روزہ دودھ میلا اور ڈیری ایکسپو دوہزار بارہ کا انعقاد کیا جس کا مقصد دودھیل جانوروں کی آلہ نسل کے جانوروں کے حصول کے ذریعے ملک میں سفید انقلاب لانا اور دودھ کی سلانہ پیداوار کو بڑھا کر مقررہ اہداف کا حصول ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تلت نصیر پاشا نے کہا کہ سیمینار کا بنیادی مقصد ڈیری سیکٹر کو فروغ دینا ہے یہ جو سیمینار ہے ہم نے ڈیری پہ فوکس کیا ہے کہ ڈیری سیکٹر میں آگے جو فیچر کی ضروریات کیا ہیں اس کا ایک روڈ میپ ڈیویل کرنا ہے اس سیمینار پہ ہم ڈیری فارمنگ اس کی فیڈنگ، مینجمنٹ، بریڈنگ، پھر آگے ویلیو اڈیشن، ملک سپلائی چین اور مارکٹنگ یہ سارے اسپیکٹس کو کور کر رہے ہیں ہم کہتے تو ہیں جی کہ فورت لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہیں لیکن ابھی بھی جو پرابلم ہے کہ وہ ملک کی کوالٹی ہے اور ملک کی جو اویلیبیلٹی ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے تو ان سارے مسائل کو پروسیسنگ بہت کام ہو رہی ہے کیونکہ پروسیسنگ سے ہی اس کی لائف جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے کوالٹ چین نہیں ہے ان سارے مسائل پر اوپر گورنمنٹ کو ایک ریکمنڈیشن دینے کے لیے یہ ہم نے آج کا سیمینار کروا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کمپنی البیراک نے صفائی کے نئے نظام کے حوالے سے یو سی ستتر سے اس مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر الڈیو ایم سی کی ڈیپٹی مینجر آپریشنز میس ناسیرہ ترک کمپنی البیراک کے ڈیریکٹر آپریشنز مسٹر برول کے علاوہ ترک کمپنی اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دیگر نمائندگان نے آٹھ سے زائد یونین کانسلوں کے رہائشوں میں گھر گھر جا کر ترکی سے درامت شدہ لفافے اور صفائی کے نئے نظام کے خصوصیات کے حوالے سے لٹریچر بھی تقسیم کیا اس موقع پر انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ان کے تعاون سے شہر کو صاف اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے سٹار ایشیہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی مینجر آپریشنز میس ناسیرہ اور ترک کمپنی البیراک کے ڈیریکٹر آپریشنز مسٹر برول نے کہا ہے کہ صفائی کے نئے نظام کو کامیہ بنانے کے لیے شہریوں کا تعاون بہت ضروری ہے سپسٹر م veggنوں میں شکل کرکے کیں Joash directed cont because her ہم شہرchten کے نئے نظام کیا ہم اپنے مشہرت گ ساختے ہیں ہم سندھیں لوگوں کے ساتھ بعض سامجل تھا ہم سوبهای طرح Boششنز ہمشانہ Ble returning محور کو صاف سترا رکھیں گے تاکہ ہمارا عاملہ آکے اٹھا کے لے جائے